بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آج کا پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر بین المزاب ہاں مانگی ہو پیس ہو اور جوت کو آبیرنس کیا جائے کیونکہ پاکستان کے اندر جو مختلف جو لوکل ایریہ ہیں ان کے اندر بڑا ڈیفریس رہتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس پرچم کے سائد لے ہم سب ایک ہیں تو ہم سب کو سب سے پہلے پاکستانی سوچ رکھنی چاہیے اور انسانیت بھی کہ ہم جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن انسان سب سے پہلے انسانیت جب آگی تو تب آپ ملک کے لیے سوچ سکیں گے آپ قوم کے لیے سوچ سکیں گے تو ہمیں ایک قوم بن کے رہنے کی ضرورت ہے ہمیں کسی کو ڈی گریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اتحاق اور اتفاق کی ضرورت ہے اور اس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی بین المزاب کی بات کرتے ہیں اور جب وہ بین المزاب کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر بین المزاب ہامانگی کی بہت اشئے ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ ضرورت ہے کہ تمام مقاتل فکر کے لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں مسجد سے اچھا پیغام جانا چاہیے مندر سے اچھا پیغام جانا چاہیے چرچ سے اچھا پیغام جانا چاہیے اور ہر اپنے جو مقاتلے فکر کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ جب اچھا پیغام دیں گے وہ موٹیویشن کریں گے تو انشاء اللہ تعالی ملک کے اندر بہتری آئے گی ملک کی ترقی ہوگی اور ملک کا جو سوٹ چیرہ ہے وہ دنیا میں ہدا ہوگا پاکستان جس دوراہی تک کھلوتا ہویا ہے اور دنیا جس دوراہی تک کھلوتی ہوئی ہے آج لوگان دی ویل فیر واسطے کرم کرنا بہت ضروری ہے جو اسی ویل فیر دی گل کرتے ہیں جدو معاشیہ دے ایکول ڈسٹیبیوشن دی گل کرتے ہیں تو پھر سالنوں اپنا تیان کے سفر پاسے بٹان دی لوڑ دیں گے سو کچھ داتا ہے سی انہیں جڑا ساڑا تیان بٹا کے جر ترمہ والے یا نسلا والے یا نسلا کامال کوئی چاندی یہ ہے کہ جو تیانے نہ ادھر بندیا روے تے اسی اپنی معاشیہ جڑیوں نے بہتر طریقے نہ اگے نہ لگ جاسے یہ دے کو پاکستان دے ترقی جڑی ہے پاکستان دے ترقی ہو دوں تاکہ جو تاکہ جو تاکہ کسی معاشی طور پر اگے نہیں جانتے جو ساڑا ایک غریب بندہ ایک مزدور بندہ ایک کسان بندہ وہ ایک سٹینڈڈ لائف نو اچیو نہیں کرتا سو ساڑنوں اونا دے تو تیانے دے لوڑ رہا ہے اور اپنے جڑے ایہوچی پروبلمز آنڈیاں نے جڑے مزد بھی طورت ہے انہوں نے جڑے سیٹل ڈاؤن کرنے لگ رہا ہے سو اس سیٹل ڈاؤن دے دوران دے تو دران اے جنیاں جڑے کام کر رہے ہیں یا نے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے اسی بڑے بڑے تنواد دیں ہیں اور اسی انہوں نے کہنے ہیں کہ ساڑے ججاروں نے جنہوں نے پاکستان دے جڑی اسی ہتھر سالہ قوم ہے کہ انہوں نے جڑے لے کے جانے دے پوشش کرنے دے سو اسی ہتھر سالہ دے قوم بہت چھوٹی عمر ہے قومہ دے زندگی ہیں دے بیچ لیکن یہ دے بیچ اپنے آپنے اپنے ایک رات لے کے جانے بہت زمین ہے سرداد صاحب نوجواناں نے کی پیغام دے ہوگے سو نوجواناں نے ایک پیغام ہے کہ ایک دشا کر لیں اپنا ایک وشا بنا لیں ایک منزل کر لیں کسی پاکستانی قوم ہاں سو نیشنلیزم نو پرموٹ کرن دی لوڑ ہے کیونکہ جاتا ہی نیشنلیزم پرموٹ نہیں ہندہ ساڑھی اچیومنٹس یہ نے کہ ایسی اپنے آپنے پاکستانی کو ہونا سکھئے ایسی مذبانتوں اپنے سوبائی جڑیاں دلسانی جڑیاں ساڑھی پہچاناں نے انہوں کسی پاکستانی ہون دی پیشانوں میں لے کے چلئے اور اس پاکستانوں نے ایک مضبوط کریے ساڑا کھتا دنیا دے پیچ اگے جاوے اور جاناں صرف نوجواناں دے پیجاتوں ہیں اور جو تک نوجوان پیڑی نہیں چاہے گی وہ تک نہیں ہونا اور آج دا نوجوان سمجھگار ہے اور ڈیجیٹل میڈیا دنہا جوڑیا ہویا ہے کیونکہ یہ لائکی دیجیٹلائز ہو رہی ہے سو دنہا پتہ لگ درندہ ہے کھانا سی کتھک لوتے ہیں سو تانو باتی لوگ ہوگا ہے تسی فریشتی ہے بار بار یہ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کے جو ہمارے پروگرام کو آپ ساتھ ہے جیسے کہ سب کے سامنے ظاہر ہیں سب سے بلدگی پیغام میں دینا چاہوں گی کہ ہمیں پیار ہے پاکستان سے اگر اس ملک کا نام لے گیا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے جاہے وہ سکھ ہے جاہے وہ عیسائی ہے جاہے وہ کرسچن ہے جاہے وہ مسلمانوں کے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے جاہے وہ اسماعیل ہی ہے شیعہ سنی ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب نے مل کے اس پاکستان کے لئے جاہے ایک ہو کر کام کرنا ہے پاکستان کی ترقی میں ہم سب کا رول اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا کوئی بھی ملک اس وقت ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں کی عبام وہاں کے لوگ مل کر کام نہیں کریں گے میں آپ کو بتاتے چاہے کہ اسماعیلی کمیونٹی کی حوالے سے میرا تعلق کیونکہ اسماعیلی کمیونٹی سے ہے اسماعیلی کمیونٹی کے جہاں پر بات آتی ہے شروع سے ہی ہم پیس کو بہت زیادہ پرووٹ کرتے ہیں اور ہمارے کے پی میں جب آپ جائیں گے ہماری ایریا کے طرف آپ جائیں گے سب سے زیادہ جو پوری دنیا میں جاتے ہیں میں آپ سب کو یہ بھی کہنا چاہوں کہ آپ سب کو وہاں دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو ایک اچھا پیس کا اپیام وہاں پر ملے گا اس کے علاوہ کلاش فیلی میں آپ کو سب سے یہ بہت زیادہ سب سے دین جائیں گے کوئی نہیں بوگ نہیں وہاں پر آپ جائیں گے وہاں سب سے اچھا ملے گا انسانیت دنیا کے پوری رہے ہیں جیسے کہ وہاں پر جائیں گے انسانیت کے پر آپ کوپ میسےج ملے گا دنیا میں چاہتے ہیں آپ یہ سب سے پیبار کے ساتھ مذہب کے لوگ ہیں جو بھی ہیں اس وقت ہم اکھٹے مطلب کوئی کام ترقی نہیں کر سکتے تب تک ہم آپس میں ایک دوسری کو جانیں گے نہیں پہچانیں گے نہیں ہم ایک دوسرے کو ایک سیپ نہیں کریں گے میں یہ ریکیسٹ کریں چاہوں کہ اگر ہم کوئی بھی مذہب کے تعلیم لگتے ہیں ہم ایک دوسری کو مذہب پڑھیں ہم ایک دوسری کی مذہب کے بارے میں جانیں تاکہ ہمارے دلوں میں ہماری ذہن میں جو غلص فہمیاں ہیں ایک دوسری کو ایک دوسری کو ایک دوسری کو ایک دوسری کو ایک دوسری کی مذہب پڑھیں گے یونٹی کا ایک دوسری یہ نہیں بہتھین ہے ہم ترکی نہیں کر سکتے اور ایک دوسری کا خیال کی پیار کریں گے میرا نام لشبہ ہی اور فیت سے میں کرسین ہوں اور ڈیسبر کے بیٹ آباد سے بلان کرتی ہوں اور میں ایف ایف جی کے فیتھ ان پرینڈ فور پیس ان پاکستان ہوں اور میں جب سے اس انجو کے ساتھ کام کری تو مجھے بہت اچھا لکھتا ہے اچھا مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم سب ریلیجنز کے لوگ ایک جگہ پر اکٹے ہوتے ہیں ایک جگہ ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں ایک جگہ ہم بیٹھ کے باتجیت کرتے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ اس سے ہمارے اندر ٹولرنس پیتا ہوتی ہے برداش پیتا ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب سب مذہب ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے کیونکہ انسان کی جو لائف ہے وہ انسٹاری سٹرگل سے شروع ہو جاتی ہے اور جب انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے ریلیجن کے بارے میں جانتے ہیں جو نیگٹیویٹی ہے وہ پوزیٹیویٹی میں چینج ہوتی ہے اور جو نیگٹیویوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ ایسا ہے آپ کے ریلیجن میں ایسا ہے جب ہم یونیورسٹیز لیول تک یا کالوجیز لیول تک بھی جاتے ہیں تب بھی اس طرح کے نیگٹیویوز ہوتے ہیں لیکن جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں ہم دسکشن کرتے ہیں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتے ہیں ہم دوسروں کے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں لرننگ پھر اس کے علاوہ ہمیں اچیومنٹس بہت سی ہوتی ہیں اچیومنٹ کے بعد چیلنجز بہت سے فیز کرنے پڑتے ہیں چیلنجز کے بعد لرننگ بہت ہوتی ہیں لرننگ میں تو بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے ہمیں اور میں ایک دفعہ سے پھر ایک بات بولوں گی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی کا کرسمس آ رہا ہے تو میری طرف سے اور ایف اپ جی کی طرف سے اور ایبیٹ آباد کی طرف سے اور ہمارا ایچ پی جی کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو یر اور ہمارے میڈیا کی طرف سے بھی آپ سب کو میری کرسمس تینکی